ملیشیا کہ مسلمانوں کے ٹی وی چینل ہونا چاہیے مسلمانوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے لہذا اسی کو مد نظر آتی ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملیشیا انوائٹ کیا اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے وہ کیوں نہیں جا سکے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جو بہت فوا ہے اور 99% لوگ میڈیا کو پر یہی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ان کو تھریڈ کیا عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو منانے گیا تھا لیکن سعودی عرب نے عمران خان کو منا لیا اور سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہم آپ کا چالیس لاکھ بندہ جو نوکری پہ لگا ہوا ہے اس کو نکال کے پاکسن بھیج دیں گے ایک یہ فوا ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب دبائی نے بھی یوئی نے بھی یہی کہا ہے حالانکہ کتن یہ بات نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب ملیشیا نہیں گئے کیونکہ ایک آلیڈی پوری دنیا کا ایک ارگنائز ادارہ ہے OIC کیا OIC میں کمیاں گتاہیاں تھی یا ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کو ڈویلپ کر لیا جاتا تو یہ دوسری کانفرنس کی ضرورت ہی نہ پڑتی اس حساب سے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کی بات مان کے اچھا کیا ہے تاکہ ایک ہی ادارہ ہوگا ایک ہی ارگنائز ایڈیشن ہوگی OIC اور اس کو تھوڑا سا تگڑا کر لیں اس نے تھوڑی سی طاقت لیں تاکہ وہ مسلمانوں کی آواز کو پیش کر سکیں اور مسلمانوں کا مسئلہ مسائل حل کر سکیں ایک ہی پلیٹ فارم کی اوپر ارگنائز ایڈیشن میں پورا آدمی اسلام کٹھا ہو سکے جیسے علامہ اقبال صاحب کئی سال پہلے فرما گئے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے تابخہ کے کاشگر تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران حان صاحب کو شعبہ شہیک انہوں نے شرکت نہ کر کے اچھا کیا ہے اور سعودی عرب کو بھی شعبہ شہیک اس نے یہ فیصلہ لیا اور OIC ہی ادارہ رہنا چاہیے اور اس میں مہاتیر محمد صاحب تیب بردوان صاحب یا دوسرے مولین جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کردار جو ہے احسن طریقے سے سر انجام دے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ پڑے تفرقہ بازی نہ ہو تو اے اے کی جائے پلیٹ فارم پر مسلمان جو ہے نا وہ اپنا بیانیت جاری کر سکیں یہ بات ہے تذکرہ سیاست گلوبل پیس ٹی وی میاں زاد نوید